تو شایتہ کا نباسی صاحب ہمارے وزیر آزم ہے ملک کے اور میں تو ان کا بہت احترام بھی کرتا ہوں ظاہر ہے ان کا منصب بھی ایسا ہے اور ان کا میں احترام بھی کرتا ہوں اور ایک اچھے نفیس آدمی ہے اور میرا کسی قسم کا نہ میری خواہش ہے نہ میرا ارادہ ہے کہ ان کو ہتکڑیاں لگیں اور اڑیالہ جیل جائیں اور کسی وہاں پر جا کے کسی جو ہے نا سیل میں ان کو ڈال دیا جائیں میرا کسی قسم کا اور میری دعا ہے کیسا نہ ہو کبھی اللہ تعالی خیریت سے رکھے ان کو آزادی سے گھومتے پٹتے رہے ہیں جمہوریت پھلے پھلے موٹی ہو جائے پھڑ جائے جو کرنا ہے یہ کریں یہ نہ کریں کیونکہ آج محترم شاید حقہ نباسی صاحب نے آئین کے ویسے تو آرٹیکل روز توڑ رہے ہیں ٹھیک ہے نا آرٹیکل پانچ توڑ چکے ہیں آرٹیکل پانچ ہم نے ڈسکس کیتا ہے اپنی ذات سے بڑھ کے ریاست کی وفاداری آپ خارجہ پالیسی حسن نواز کے گھر وہ بھی ہمارے بھائیں ہیں حسن نواز بہت کہ خارجہ پالیسی ڈیسائیڈ ہو رہی ہے داخلی پالیسی ڈیسائیڈ ہو رہی ہے کیبنٹ کیسے بنے گی وہ ان کے وہاں ڈیسائیڈ ہو رہا ہے آپ اپنی ذات کو آپ فوقیت لے گئے اور آپ کی ذات کی اوپر ہمارے انتہائی محترم میان نواز شیف صاحب آگئے تو اب آپ ریاست سے تو وفادار نہیں رہے آرٹیکل پانچ تو آپ نے توڑ دیا آج آپ نے آرٹیکل اٹھ سٹھ بھی توڑ دیا آرٹیکل سکسٹی ایٹ آپ نے توڑا اور آپ نے نہ صرف خود توڑا بلکہ آپ نے بطور آرٹیکل یہ ذریعہ کو بڑھا کیجئے گا یہ قائم دی بڑھا کریں آئین پاکستان کا آرٹیکل اٹھ سٹھ جج صاحبان کے جو وہ جو سماعت کر رہے ہوتے ہیں جو ریماس دے رہے ہوتے ہیں جو وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر کسی بھی قسم کی بحث پارلیمنٹ میں نہیں ہو سکتی ان کے ریماس کے اوپر ان کے فیشلوں کے اوپر آرٹیکل اٹھ سٹھ آج وزیر آزم شاہد حقان عباسی نے آئین کو پارلیمنٹ میں اپنے کیا کہنا چاہیے کہ اپنے قدموں تلے رون کے رکھ دیا آئین پاکستان کو